گائز میں ہوں کامران منصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائمنڈ کروکری گلوگز تو گائز آج میں آپ کو جو اس ویڈیو میں جس آئیٹم کا ریویو کرا رہا ہوں اسے جوسر مشین کہا جاتا ہے مکمل فوٹ فیکٹری عموماً ہمارے جو بھی کسٹمر ہیں وہ استعمال کرنے میں انہیں وہ مشین بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس کا فٹ کرنے کا اسٹائل تھوڑا ڈیفیکل ہے بہت لوگوں کو پرابلم آتی ہیں اس کو یوز کرنے کے مطالق تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں اس کا مکمل ریویو بھی کراؤں گا اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا اور اس کی پرائز بھی بتاؤں گا اور اس کو آن کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گائز آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو لوگ بھی اس چینل پر ابھی تک نیو ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بین لوٹیفکیشن کو آن کر لیں اوکے گائز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف موسیقی اوکے گائز ابھی جس آئیٹم کا ہم نے آپ کو ریویو کرایا ہے اسے فوٹ فیکٹری کہا جاتا ہے اس میں جوسر مشین ہوتی ہے چوپر ہوتا ہے بلینڈر مشین ہوتی ہے ڈرائر ہوتی ہے سو گائز اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس مشین کو یوس کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کو فٹ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے تو چلیے پھر موسیقی موسیقی سو گائز یہ سب سے پہلا آئٹم ہے اس کو جوسر مشین کہا جاتا ہے اچھا یہ ہم یوس کرتے ہیں سیپ کا جوس نکالنے کے لیے انار کا جوس نکالنے کے لیے گاجر کا جوس نکالنے کے لیے سو گائز اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہارٹ چیزوں کا جوس نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اوپن کریں گے اور اس کے اوپر بلینڈر مشین کو فٹ کریں گے آپ دیکھتے رہیے گا ویڈیو کو اسکرپ مت کیجئے گا ویڈیو بہت کام کی ہونے والی ہے آپ کے لیے دیکھیں گائز سب سے پہلے اس کا یہ لوگ کھولنا ہے پھر اس کا یہ اوپر کا سسٹم ہٹانا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک نیٹ لگی ہوتی ہے جالی اس کو ہٹانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں آتا ہے لوکنگ سسٹم اب لوکنگ سسٹم کو اس طریقے سے آپ نے گھما کر اور یہ کھول لینا سو گائز آپ نے دیکھا کہ اب صرف آپ کے پاس رہ گئی ہے موٹر اس کے پارٹس جو ہیں وہ مکمل کھل چکے ہیں صرف موٹر رہ گئی ہے اب تمام جو پارٹس ہوتے ہیں ان کا سب کا کام اس موٹر کے اوپر ہی ہوتا ہے آپ دیکھتے رہیے گا ویڈیو کو اسکرپ مت کیجئے گا اب آجائیے اس کے بلینڈر مشین کی طرف اس کو کہتے ہیں جگ اچھا اس میں جو ہے ملک شیک وغیرہ بنایا جاتے ہیں اب جو سوفٹ جوس ہوتا ہے سوفٹ ڈرنگ یعنی کہ ملک شیک جس کو کہتے ہیں وہ اس کے اندر بنایا جاتا ہے اب یہ کس طرح کے سے فٹ کرنا ہے گائز دیکھیں اس میں چھوٹا سا ایک آپ کو لوکنگ سسٹم نظر آرہا ہوگا یہ اس کو ذرا زوم کیجئے گا یہ دیکھئے یہ جو لوک ہے گائز یہ جب تک اس پوائنٹ سے پریس نہیں ہوگا یہ جو پوائنٹ آپ کو دکھ رہا ہے یہ مشین آن نہیں ہوتی عمومن یہی پروبلم آتا ہے اس کے اندر بہت سے کسٹمر کو شکایت رہتی ہے وہ نیا پیس گھر لے کے جاتے ہیں گھر پر لے جا کے آن کرتے ہیں تو ان کی مشین آن نہیں ہوتی ریٹن لے کر آتے ہیں شاپ پر تو ویڈیو بنانے کا مقصد آج یہی تھا کہ آپ لوگ مکمل طریقے سے اس کو سیکھ لیں یہ دیکھیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو یہ اس طریقے سے آپ نے فٹ کرنا ہے گائز ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کے اوپر آ گیا ہے پروپر اب اس کو ہم تھوڑا سا گھومائیں گے راؤنڈ اپ آو گے ٹھیک ہے یہ اس میں سے جو آواز آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پریس ہو گیا ہے اب اس کے اوپر یہ جگ مکمل فٹ ہو چکا ہے اب اسی طریقے سے آپ نے جگ ہٹانا ہے اور جگ کو کر دیتے ہیں ہم سائیڈ میں اب یہ ہوتا ہے اس کا چوپر اچھا چوپر کے اندر اس میں ٹوینز بلیڈ ہوتے ہیں ابھی جو اس کے اندر بلیڈ لگا ہوا ہے اس کو کدو کش ہم کہتے ہیں جو سبزی وغیرہ میچ کرنے کے کام آتا ہے کٹنگ وغیرہ کرنے کے کام آتا ہے گاجر وغیرہ کش کرنے کے کام آتا ہے اچھا اسی کے اندر لگتا ہے ہمارا جو بیف کا بیف کٹنگ کا جو بلیڈ ہوتا ہے وہ اسی کے اندر لگے گا بلیڈ بھی ہم آپ کو فٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھئے اب اس میں یہ بلیڈ لگ گیا ہے اب یہ بن گیا گائز چوپر جو بیف کٹنگ کا جو چوپر ہوتا ہے اب یہ بھی اسی طریقے سے فٹ ہوگا آپ دیکھ لیجئے یہ آپ نے رکھنا ہے اور یہ پریس کر دینا ہے یہ آواز آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے یہ پریس ہو گیا ہے اب اس میں آپ کیمہ وغیرہ بنا سکتے ہیں بیف کی کٹنگ کر سکتے ہیں کچھے گوش کے کبابوں کا مسالہ وغیرہ پیش سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز اب اسی طریقے سے اس کو نکالنا ہے اور اس کے جو ڈرائر ہوتا ہے یعنی کہ خوشک مسالے کا وہ یہ آئیٹم ہوتا ہے اس میں ہم خوشک مسالہ جات وغیرہ پیش سکتے ہیں جیسے گرم مسالہ ہو گیا زیرہ ہو گیا یا اور بھی کوئی چنے وغیرہ ہو گیا مطلب اس طرح کی آئیٹم ہم اس کو پیشنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی اسی طریقے سے فٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ بھی فٹ ہو گیا سو گائز یہ دیکھا آپ نے اچھا ایک پارس اور اس کا دکھا دوں یہ ویس پوائنٹ والوں کا برانڈ ہے اس میں بہت اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے فالسے کا جوس نکالنے کے لیے نیٹ الگ سے دیوی ہے مثال کے طور پر آپ جب فالسوں کا جوس نکالتے تھے تو عموماً گھروں میں یہ پرابلم آتی ہے کہ بیج اور جوس سب ایک ہی جگہ جمع ہوتا ہے تو لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ بیج بھی آتے ہیں جوس پینے میں تو اب ویس پوائنٹ نے اس کا حل نکالا ہے اور یہ ایک الگ سے نیٹ بنا دیئے اب جب کیا ہوگا کہ آپ فالسے کا جوس نکالیں گے جگ کے اندر تو آپ نے اس نیٹ کو لگانا ہے سینٹر میں اب اس نیٹ کو جب آپ سینٹر میں لگا دیں گے اور فالسے آپ نے ڈالنا ہے اس میں بیچ میں بیچ میں آپ فالسے ڈال دیں گے اور اس نیٹ کو لگا دیں گے اس کو یوس کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں پھر آپ نے اس کو جب مشین پر لگائیں گے تو گائز کیا ہوگا کہ جب فالسے کا جوس نکلے گا تو گھٹلیاں اس کی سینٹر میں رہ جائیں گی اور جوس سائیڈ میں آ جائے گا تو یہ بہت اچھی چیز ویس پینڈ والوں نے نکالی ہے اچھا گائز آپ نے دیکھا باقی اس کی ایک کٹوری اور ہوتی ہے ٹرائر کی ایک وقت میں دو دو مطلب استعمال نہیں ہوتی اگر یہ خراب ہو جائے تو دوسری کام آتی ہے باقی یہ سب اس کے پارٹس ہیں اس میں جوس نکلتا ہے جوسر پہ فٹ ہوگا باقی یہ چوپر کے اوپر لگے گا اور یہ پریس کرنے کے لیے ہے اور یہ سائیڈ میں اسکرپ وغیرہ جو آتا ہے کچرا جیسے سیپ کا گاجر کا تو وہ آتا ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ویڈیو پہ کمنٹ لازمی کیجئے اور گزارش آپ سے یہی کروں گا کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں بین نوٹیفکیشن کو آن کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز مزید بناتا رہوں گا فیوچر میں بھی اور آپ لوگ کے بہت کام آنے والی ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اس امید کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ